اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیر لی عمری و اہل العقدہ تومن لی سانی یفقہ ہو قولی نحت ہی محتم ساتھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة المائدہ کو پڑھیں ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمہ کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن انشاءاللہ اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اس میں جو ایٹی نائن نمبر آیت ہے وہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے کیونکہ اس میں ایک شریعر کا حکم نافذ ہو رہا ہے جو ہم نورملی قسمیں کھاتے ہیں اس کے بارے میں تو اس کو غور سے سمجھنا پڑے گا کہ جو آدمی قسمیں کھاتا ہے اور بعد میں اس کو توڑتا ہے اس کی کیا کیا سزا ہے تو انشاءاللہ سب کو شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلُوا مِمَا رَضَقَكُمُ اللَّهُ هَلَالًا تَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُعْخِزُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ رَقَبَاتُ مِنشاءاللہ کمل ترجمہ کیا ہوا اور جو بھی حلال اور پکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اور خدا سے جس پر امان رکھتے ہو کو ڈرتے رہو لا يُعْخِزُكُمُ اللَّهُ نہیں پکڑتا تمہیں اللَّهُ بِاللَّغْبِ فِي أَيْمَانِكُمْ تمہاری فالتو قسموں پر ولیکن اور لیکن يُعْخِزُكُمْ وہ پکڑتا ہے تمہیں بِمَا اَقَدْتُمْ اَقَدْتُمُ الْأَيْمَانُ لیکن وہ پکڑتا ہے تمہیں اس پر کہ جو تم کھاتے ہو پکی قسمیں یعنی پکی سے مراد مضبوط یعنی مضبوط قسمیں کھاتے ہو کسی بات کے وعدے کے لئے قسم کھاتے ہو فَقَفَّارَتُوْهُ تو کفارہ ہے اس کا اِتْعَامُ اَشْرَوَاتِ مَسَاقِينَ تو کفارہ ہے اس کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا من اوساتی اپنی یعنی حصیت کے مطابق ہے درمیانی درجہ کا جس کو بولتے ہیں مَا تُتْعِمُواْ اَحْلِكُمْ جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو اَوْ کِسْ وَاتُهُمْ یا انہیں پہناتے ہو اَوْ تَحْرِيرٌ رَقَبَتٍ یا ازاد کرانا ایک غلام یعنی یہ جو تم کسی بات پر قسم کا وعدہ کر کے قسم کھاتے ہونا تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر تم اس کو توڑتے ہو تو اس کا کفارہ کا ہے درمیانی درجہ کا جیسے تم اپنے گھر والوں کو نورم لکھلاتے ہو اور پیناتے ہو یا ایک غلام کو ازاد کرنا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ تو اگر تم نہ پاؤ یا اس کی حیثیت نہ رکھو فَسِيَامُ سَلَا سَتِنْ اَيَّامُ تو روزے رکھو تین دن ذَلِكَ قَفَّارَةٌ اَيْمَانِكُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا اِذَا احْلَفْتُمْ جو تم بانتے ہو وَحْفَذُوْ اَيْمَانَكُمْ اور حفاظت کرو اپنے قسموں کی قَذَالِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ اسی طرح بیان کرتا ہے تمہارے لئے اللہ آیاتی ہی اپنی آیتیں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکہ تم شکر آدھا کرو یعنی مکمل تعلیمہ بھی کیا ہوا کہ اللہ کی ذات تمہاری بے آرادہ قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا لیکن وہ قسمیں جو تم پختہ قسمیں کھاتے ہو یعنی کسی معاہدے کے لئے تو اس پر تمہیں پکڑے گا تو اس کا کفارہ دس مسکین کو کھانا کھلانا ہے درمیان درجے کا جو تم اپنے حلو ایال کو کھلاتے یا ان کو کپڑا پہناتے ہو یا ایک غلام کو ازاد کرنا ہے اور جس کو یہ میسر نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے اور یہ جو تمہاری قسم میں یہ ان کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو تو اسے توڑ دو اس کا یہ کفارہ ہے اور چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کریے یعنی تم کو کیا چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اسی طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو ٹھیک ہے جی آمن تب اللہ صداق اللہ العظیم